ہلوہ لے کے آئیں ہوں یہ ہے چنے کی ڈال کا ہلوہ اس کی ٹوٹل کوکنگ ٹائم جو ہے 30 سے 30 منٹ ہے اس سے زیادہ نہیں لگے گا بہت کچھ تیار ہوتا ہے اور یہ ٹریڈیشنل ہلوے کی طرح ہی ہے میری چینل پر ٹریڈیشنل ہلوہ بھی موجود ہے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت کوئی کوری ہی ہے تو ہم چلتے ہیں انگریئنس کی طرف سب سے پہلے یہ چنے کی ڈال ہے اور اسے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوپر میں چلائی بھی ہے موٹا موٹا ہم نے موٹا وائز کا طریقہ کیا تھا ہے بہت لینڈی ہو جاتا ہے اس لیے میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہے میں نے پانچھے گھنٹے کے لیے یہ دال بھگو دی دی پھر اس کے بعد اسے میں نے اس کا پانی سب نکال کے اور پھر اسے ایک ناول پر رکھ کے اور تھوڑی در ہوا میں رکھا تھا کہ اس کا ایکسس پانی اور کچھ کو جائے اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں چلا دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں چلانے کے بعد پین میں روست کیا بغیر بھی تیل اب آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کا ہو گیا ہے یہ اب روز کی ڈال ہے کچھ نہیں رہیا تو یہ ہلکی آنچ میں آپ اس کو رکھ کے روز کریں گے یہ بہت اچھی ہو جائے گی ہلکا کا چمت چلاتے رہے ہیں کوئی تیز میں محنت نہیں کرنے پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ ہم شگر لیں گے یہ دائی سو گرام چنے کی دال ہے دائی سو گرام ہم نے شگر لی ہے دو سو گرام خوشت گودھ ہے یہ گھی ہے یہ ہے تو ون ٹرنٹی فائیو ایمل لیکن ہم نے اس کو چار سے پانچ ٹیبل سپون ہی استعمال کرنا ہے ڈو ففٹی ایمل پانی ہے اس کا اور ہم چینی کا شیرہ بنا لیں گے ہم نے صرف اتنا پکانا ہے کہ چینی بھول جائے بس ان اپ ہے اس کے لئے اس کے علاوہ جسے بادام ہیں یہ اور یہ کشمش ہے جو ہم کارنش اور اس میں شامل کریں گے یہ اوڑا ایسنس اور یہ الائٹی اچھا اب اس ڈال کو ہم نے پیس لینا ہے ڈرائی ہم نے پوڈر بنا لینا ہے اور اسی میں ہم یہ الائٹیہ بھی سامل کر کے پیس لیں گے تو چلتے ہیں اب ہم پوکنگ کی طرف یہ نازل ہے ہم پوڈر میں سٹارٹ کر رہے ہیں میں آپ کو پہلے تکھا دوں کہ یہ میں نے دال جو ہے یہ دال میں نے پیس لی ہے الائٹی کے ساتھ یہ ہماری دال تیار ہو گئی ہے اور اب سب سے پہلے ہم چولہ جلائیں گے یہ ہم نے چولہ جلا لیا اور دوسرے چولے پہ میں نے جو شیرہ ہم نے تیار کرنا تھا وہ رکھ دیا اب یہ دیکھیں یہ میں نے پانچ ٹیبل سپون اس میں ہم نے ابھی کھی لیا ہے ضرورت ہوئی تو پھر ہم آگے لے لیں گے یہ ہلکا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں یہ جو ڈال ہے یہ ہم شامل کر رہے ہیں بہت کم تیل میں تیار ہوتا ہے یہ ہلوہ یہ دیکھیں پانچ منٹ گزر رہے ہیں اور یہ اچھی طرح گھی کے ساتھ مکس ہو گیا ہے بھنا وہ آلریٹ ہی تھا اور اب ہم اس میں یہ خوش دودھ شامل کر رہے ہیں اور یہ اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اور آج ہم نے بلکل لو ٹو میڈیم رکھتی ہے اچھی طرح مکس ہو گیا دودھ اب ہم نے یہ شیرہ جو تیار کیا ہوتا اب ہم یہ شامل کر رہے ہیں آدھا پہلے شامل کریں گے میں نے چولہ آف کر دیا ہے اور یہ پاپی کی پینی بھی ہم شامل کر رہے ہیں چولہ بند ہے اس وقت اور اسے ہم چھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں کشمشے ڈا دیں گے ہم چھوڑا سا گاڑا کر رہے ہیں یہ تھوڑا پتڑا لگتا ہے یہ تھوڑا برسی ٹائپ چاہیے ہلوے کی شیپ میں ہے تو یہ بلکل پرپیسٹ ہے کہ ناگر اسے آپ کھوڑا سا جمانا چاہیے چھوڑا سا گاڑا کر سکتے ہیں چھوڑا بند کرنے کے بعد یہ چھوڑا سا جب پھنٹا ہونے لگا تو مجھے اندازہ ہوا ہے یہ چھوڑا پتڑا ہے میں اس طرح کا جاری ہوں یہ چھوڑا سا گاڑا کر سکتے ہیں اب یہ جس کا مجھے اسے ٹھوڑا چھوڑا چاہیے پیاب چھوڑا پھنٹا ٹھوڑا ہے ناگر آپ نے یہ بڑا اسسسٹ ٹالوں گی چھوڑا چھوڑا Much to Work icing نƯes bench chamber چھوڑا quant جی ناظرین یہ لیجئے علوہ تیار ہے آپ اسے اگر جمائیں گے برفی کی طرح تو برفی بن جائے گی ادھر بھائی یہ علوہ ہے بہت کوئی کین ایزی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو رسپی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا لائک اور سبسکرائب کرنا میری حوصلہ فضائی کرتا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ